مٹن شنواری کڑھائی مٹن گولٹ مٹن شنواری مٹن گولٹ ابھی ہمیں اس وقت تا اس کو گناہی کرنی ہے جب تک اس کی رنگت چینج نہیں ہو جاتی تو اس وقت میں اس کو بھی ایک سیکنڈ کے لیے ہمیں ڈھگ دیں گے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو اب ہمیں کھول کے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں گوشت کی ہماری رنگت چینج ہو گئی اب ہم نہیں لیلی ہے آدھا کلوز قریب لالڈی مارٹر ایک سیکنڈ کے لیے دوبارہ ہمیں اسے ڈھگ دینا ہے تاکہ ہم اس کا چھلکہ ہٹا سکیں بہت سانی طریقے سے چیک کرنا ہے سالن ٹیمارٹر ایڈ کرنے کے بعد ہمیں کرنا ہے یہ دیکھیں آشتگی سے ہمیں اسے چھلکہ ہٹا لینا ہے تمام ٹیمارٹروں کا یہ دیکھیں یہ بلکل آشتگی سے ہم اس طریقے سے ہٹائیں گے تو ہمارا ہٹ جائے گا یہ دیکھیں اسے ہو گئی ہماری ٹیمارٹر جلدی سے گل جائیں گے میں نے کافی ہٹا دیا ہے صرف دو اکر رہ گیا ہے اس طریقے سے آپ کو ہٹا لینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے چھلکہ آپ تمام ہٹا لیے میں نے تمام ہٹا لی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہم نے گرم مسا لے گی دو ہم نے ایک ہم نے دو لونگے لے لی ہیں اور ڈالچین ہی لے لی ہیں یہ ہمیں سمیٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے ہلڈی پورڈر لے لینا ہے اور آدھا چمچ کو ڈیو میٹس یہ دیکھیں اب ہمیں کرنا کیا ہے اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھون کر ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے ہم اب آپ کو دکھاتے ہیں اب ہمیں کرنا کیا ہے تمام مسالے ہم نے اس میں اٹھ کر دیئے ہیں اب جو مسالے دے گا ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس پر پانی اٹھ کر رہے ہیں پانی اٹھ کر دیں کہ گوش ہمارا اچھے سے گل جائے مطن بہت جلدی گل جاتی ہے تو اب ہمیں اسے گلنے کے لیے چھوڑ دیں اب انتظار اس وقت تک جب گوش گل جائے یہ میں آپ کو دکھاتی چلوں میں ہز بے زائے کا نمک بھی اٹھ کر رہی ہوں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں گوش گلنے کے پر اب ہمیں کرنی ہے سالن کی بنائے کیا کچھ گوا آنے لگی ہے یہ دیکھیں اچھا میں یہ آپ کو دکھاتی چلوں میں نے یہ ون ٹیبل پون زیڑا لیا ہے اس میں آٹھ سے دس کالی میٹ سے دونوں میں نے ساتھ مکس اچھا بلکل باریک پودر نہیں کرنا ہے تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں باریک نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اس میٹ کر دیجئے اس سے بہت ہی پیاری سی میرے کانے لگے گی ہمارے سالن میں یہ دیکھیں زبردستی ہماری شہنواری کا ہائیں مکمل ہو چکی ہے ابھی ہمیں تھوڑی سی بھنائی اس کی اور چاہیے تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو اب ہمیں دوبار اپنائی کرنی اور دیکھنا چیک کرنا ہے اچھا میں یہ دکھاتی چلوں آپ ہمیں ہری مرچ کی شیئے ویسے رکھئے گا بلکل میں نے یہ چار عدد ہری مرچیں بڑی لے لی ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ مٹن ہو بیف ہو جو بھی ہو چکن ہو اسی طرح سے ہماری شہنواری تیار ہو جائے گی بہت ہی مزیدار کڑھائی ہے اب صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہری مرچ کا ٹیسٹ ہو جائے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں سالن چیک کرنا ہے ہری مرچ کے بعد اب چوری کا سویچ بلکل آپ کر دیجئے ہمارا سالن مکمل ہے اب ہم آپ کو گارڈیج کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں مکمل ہو چکا ہے آج کی مٹن شہنواری کڑھائی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہیں بھولیے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی